جنگی لگا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر جائے یعنی ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میرا شہر تو شراب پیتا ہے میرا شہر تو نشا کرتا ہے یا میرا شہر کوئی بھی کام کرتا ہے غلط کام اس لیے میں گھر چھوڑ کر آگئی اگر وہ ظلم کرتا ہو آپ کے اوپر مارتا پیٹتا ہو خدا نخواستہ تو پھر صحیح ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر ایسی محفوظ جگہ پر جائیں گی کہ جہاں پر آپ کی جان وغیر محفوظ ہو لیکن اس کے علاوہ آپ کو گھر چھوڑنا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا اور یہ جو ایسا صبر ہو رہا ہے اس صبر پر بہت زیادہ پاداش ہو بہت زیادہ جرسوہ آپ کو ملنا ہے کیونکہ آپ کے اختیار نہیں ہے آپ جدہ ہونا چاہیتی لیکن آپ جدہ نہیں ہو پاری اور اس کے لیے مثالیں دی گئی ہیں باقیدہ روایات کے اندر کہ آپ کا شمار حضرت فاطمہ زہرہ سلام علی اللہ کا ساتھ دینے والوں میں اور ان کے ساتھ محشور ہونے والوں میں خیامت کے میدان میں ہوگا اسی طریقے جناب آسکیہ سلام علی اللہ کے مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرعون جیسا شوہر ہے انہوں نے برداشت کیا تو آپ کا مقام ان خواتین کے ساتھ ہوگا اگر آپ نے یہ صبر کیا دوسرا جو سوال تھا کہ کچھ عمر لیٹ ہو جاتی ہے اور شادیہ نہیں ہوتی تو میں ایک بات پیش کروں گا کہ جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس پر مثال دی گئی پھل لگنے کا وقت اگر پھل لگنے کے وقت سے پہلے اسے توڑ دیا جائے تب بھی وہ بے ذائقہ ہے اور لگنے کے بعد انتظار کیا جائے تب بھی وہ سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو جو اس کا پیک ٹائم ہے اس ٹائم پر ہی وہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں عرض کروں گا اور والدین سے بطور خاص ہو کہ قرآن کریم میں بھی جو حکم دیا گیا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ نکاح کرواؤ یعنی یہ پیرنس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ نکاح کروائیں تو جو عمر بالک ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً پتچیس سال تک کی وہ بیسٹ ایج ہے ان کا ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ جو متلکہ یا بیوہ خواتین جن کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے ہم ڈسکریج کرتے ہیں حالانکہ نکاح ہونا چاہیے دوسری نوروہ آپ سے بھی وہ کون سے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو نکاح کی سنت کو مشکل بنا رہے ہیں وہ آپ نے شاندی کریں گے آپ کو کیا لگا کہ کون لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن پہلے سوا کا جواب دکٹر صاحب نے دیا تھا لیکن اس میں آیٹ کر دوں نان نفقہ سکنا تین چیزیں کوئی اماموں پر کر لیں ہم یہ یا نہیں نہیں شریعت نے جب نہیں دیا تو پھر آپ بھی کوئی اینڈ تو کریں گے جب آپ کی استطاعت اس کے مطابق نہیں استطاعت تو بہت بڑا لفظ ہے اس نے تو مطمئر دی استطاعت نے خدا کی قسم برکی استطاعت ہے خرچ کرنے کی تو شریعت رکھتی بھی نہیں یہ ذہن میں رکھتی جی بلکل جتنا مطابق جتنا مطابق آپ قمطارہ کا لفظ ہے قمطارہ کا مطلب ہے کہ سونے کے پہاڑ بھی اگر استطاعت کسی نے لگائے ہمارے بڑے مزرگوں اسلاف میں سے سونے کے پہاڑ بتائیں میں جانا چاہوں سر میں جب میں جب بتائیں سنت نفی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں کہ اگر آپ بہت اچھا افورٹ کرتے ہیں تو آپ جتنا مردی جن کو ہم فالو کر رہے ہیں جن پہ ہم قربان انہوں نے ان میں سے کس نے میں آپ کو بتاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے جو حالات ہیں اب میں آپ کو خدیث پڑھتا ہوں اب معایش رضی اللہ ہوتارنے کے سامنے دو کھانے لکھے گئے دو کھانے رکھے گئے کچھ روٹی ہیں تھی آپ رو پڑی آپ کیوں روئی ہیں فرمایا میں نے کبھی نبی اسلام کو پیٹ بر کے کھانا کھاتے میں دیکھا ہم آل محمد کی گھر میں دو دو مہینے کے پاقے ہوتے تھے تو وہ اختیاری تھا وہ اختیاری نہیں تھا وہاں ہوتا ہی نہیں تھا میری بات سمجھیں بائی چوائس ہے بائی چوائس کا مطلب اللہ سبحانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسری حدیث ہے اگر میں چاہوں ہم معاشر سے کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سب سونے کے پہال بن جائے میرے ساتھ چلیں صحیح لیکن یہ ہے کہ اللہ نے دکھایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عزمائے پوری قائنات کے بلکل ہے لیکن آپ سمجھئے جس کے پاس ہے وہ عطا کرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے تھے عبد الرحمن بن عوف جو امیر صحابہ تھے لیکن ہر صحابی اکلیویل کا نہیں تھا سر میں تو شادی کی صرف بات کا ہے میں انہیں کی بتا رہا ہوں وہ خرچ کرنے کے حوالے تھے عثمان بن عفان نہیں عبد الرحمن بن عوف ہیں انہیں خرچ کی نکاہ پہ کیا کیا وہ تو بتایا جو ان کی شان کی مطابق تھا شہر بتایا میں جاننا چاہوں گا مہنگترین کپڑا دیا ہے کیا ہوگا ہزاروں لاکھ اس زمانے میں ہزار روپے بنتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی جو عثمان بن عفان یہ دوسرے صحابہ پہنا کرتے تھے ابو بگر صدیق پہنا کرتے تھے میں اپنے تو پہنے میں تو پھر نکاہ پہ ہی آ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کپڑا دے رہے آپ کو سمجھے